اسلام گروہ کے ناظرین کو سلام محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایتی دل کو خوش کرنے والی خبر لے کر آئے ہیں اور یہ خبر بہت ہی متاثر کن ہے مثالی بھی ہے اور ہمارے لئے ایک حمد اور حوصلے کا سبب بھی ہے اور یہ خبر اتنی مثالی ہی ہے ہمارے لئے کہ مثالی بھی ہے اور وہیں ہمارے لئے قابل عمل بھی ہے اور بہت مختصر سے ایفورٹس کی بنا کے اوپر ماشاء اللہ سے اتنا بڑا عظم و شان کام کیے ہیں آئیے ہم آج کی اس اہم خبر کی طرف چلتے ہیں یہ جو خبر ہے گشتہ دو تین دن پہلے اچلا کرنجی ایک مہراشتہ میں مقام ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اس ٹاؤن کے مسلمانوں نے اب کے رمضان میں بڑا ہی یعنی دل کو حوصلہ حمد اور خوشی دینے والا کام کیا ہے آئیے ہم وہ کام کیا کیے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچلا کرنجی ٹاؤن کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے دو ہزار گیارہ کے سنسس کے حساب سے دو ہزار گیارہ کی مردم شماری کے حساب سے دو لاکھ اسی ہزار ہے دو لاکھ اسی ہزار میں سے ہمارے ہندو بھائیوں کا وہاں پر جو پرسنٹیج ہے وہ ہے سیونٹی ایٹ پائنٹ تھری ٹو پرسنٹ ہوتا ہے اور مسلمان بھائیوں کا جو پرسنٹیج ہے دو لاکھ انیس ہزار ہندو بھائی وہاں پر رہتے ہیں اور مسلمان بھائی چوریالیس ہزار سات سو چوریالیس رہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ چوریالیس ہزار کا یعنی سکسٹین پرسنٹ مسلمان اس چھوٹے سے شہر کے اندر جو رہتے ہیں انہوں نے اپنے طور پر ڈیسائٹ کیا ہے بہت ہی مثالی اور خابل عمل خابل تخلیط مشورہ اور ان کا عمل رہا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یعنی اس رمضان میں جو زکاة جو جمع ہوئی ہے اور آپ کو تو پتائی ہے کہ زکاة ہر شخص کے اوپر یعنی آئید نہیں ہوتی ہے صاحب نصاب شخص پر ہی زکاة دینا فرض ہے تو اگر ہم چوریالیس ہزار میں سے ازیوم کرتے ہیں مثلاً یعنی مثال کے طور پر چوریالیس ہزار میں سے پچیس پرسنٹ صاحب نصاب شخص ہوتے ہیں زکاة دینے کے خابل تو چوریالیس ہزار کا پچیس پرسنٹ اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ آتا ہے گیارہ ہزار ایک سو نوود لوگ آتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ گیارہ ہزار ایک سو نوود لوگوں نے چھتیس لاکھ جیسا مبلغ یعنی اماؤنٹ جمع کیے جمع کر کے کیا کیے دیکھیں آپ وہ لوگوں نے ٹین آئی سی یو بیٹس کا ایک وارڈ پورا اپنے آئی سی یو وارڈ ٹین بیٹس بیٹس کا جو ریکوائرمنٹ جو ہوتا ہے آئی سی یو وارڈ آپ کو تو معلوم ہی ہے یعنی انٹینسیف کیر وارڈ یونٹ جو ہوتا ہے آئی سی یو یونٹ کا کمپلیٹ سیٹ اپ بیٹ کے ساتھ پورے ایکیپمنٹ انہوں نے خریدے خرید کے اس چھتیس لاکھ میں سے خریدے خرید کے حکومت کو اس شہر میں وہاں پر ماتمہ گاندی ہاسپٹل ہے تو اس کو ڈونیٹ کر دیے تو اب آپ دیکھئے یعنی ایک چھوٹے سے شہر کے لوگوں نے کتنا عظیم کام کیا انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے کام کیا اور جب یہ اس کا افتتہ دو دن پہلے یعنی ستاویس میں کے دن وہاں کے مہارشتہ کے جو چیف منسٹر ہے ادھے تھاکرے نے اس کا افتتہ کیا آن لین افتتہ کیا اور انہوں نے نہایتی گرم جوشی سے بہت ہی پرتپاک تھالیوں کی گونج میں یعنی اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے مسلم بھائیوں نے ہمارا دل جیت لیا اور تہوار کو کس طرح سے منانا ہم سب کو سکایا یعنی کتنی بڑی بات بتائی ہے یعنی وہاں کے چیف منسٹر نے وہاں کے مسلمانوں کا دل خوش بھی کر دیا اور پیزیرائی بھی کی ان کو انکریج بھی کیا کہ بھائی ہمارے مسلم بھائیوں نے اس تہوار کے اور زکاة کا جیسا یعنی اماؤنٹ اماؤنٹ جمع کیے جمع کر کے انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے استعمال کیا کتنا عظم و شان کام کیا دیکھیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے اس دنیا میں بھی پیزیرائی ہوتی ہے اس کو اپریسیشن ملے گا اور آخرت میں تو یقیناً اللہ رب العزت بہت ہی خدردہ ہیں وہ آپ کے ہر ہر عمل کو اپنے نہیں یعنی اس کو گرون اپ کرتا ہے اس کو پیزیرائی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے نہیں اس کو اپنے بڑھاتا ہے تو یقیناً آخرت میں بھی ہمارے لیے یعنی جو بھائی جو اپنے اس میں اس کار خیر میں اس نیک کام کے اندر جو حصہ لیے ہیں آخرت میں بھی ان کو بہتری نجر ملتا ہے یہاں پر ایک لمحہ ہم رک جاتے ہیں رک کر تھوڑا سا غور یہ کرتے ہیں کہ بھئی مورال آف دا سٹوری اس واقعے سے ہم کیا سیکھیں اور ہمارے اندوستان کے اور آڑوس پڑوس کے تمام عالم کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے ایک خابل عمل ایک تخلید یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کی ہم سب اپنے نے اس کو کوپی پیسٹ ریپلیکہ کر سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں اس کو اس عمل کو اس یعنی مورال آف دا سٹوری میں نمبر ون پائنٹ یہ ملتا ہے کہ خیر کے کام ہم کریں نمبر ون نمبر ٹو یہ ملتا ہے کہ انسانیت کی فلاو بائبود کے کام کرتے جائیں انسانیت کے لیے اس میں ہندو مسلم سکھ قیسائی یہود نصارہ یہ وغیرہ ہم دیکھیں ہم خیر کے کام کرتے جائیں کیونکہ ایک حدیث کے مطابق یہ آتا ہے کہ یعنی جو بھی مخلوق ہے یہ مخلوق کس کی ہے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں تو ہم اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے بھلائی کے کام خیر کے کام کرتے جائیں یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ دوسرے مذہب کا تیسرے مذہب کا چوتھے مذہب کا یہ دیکھنا بلکل بیکار ہے یہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہوگی اگر ہم یہ اس طرح سے دیکھتے رہیں اور تیسرہ پائنٹ یہ ہے کہ خطرہ خطرہ سے دریا بنتا ہے اگر یہ گیارہ ہزار یعنی پچیس پرسنٹ چوریالیس لاکھ میں سے پچیس پرسنٹ جو ہوتا ہے جو زکاة دینے کے خابل ہیں تو اگر ہم چھتیس لاکھ کو گیارہ ہزار ایک سو بیس سے اگر ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تو فی کس پر ہٹ کتنا پڑتا ہے تین سو باویس ریال اب آپ بتائیں تین سو باویس ریال میں ایک اچھی ہوتل میں بریانی بھی نہیں ہی ملتی ہے تو اگر گیارہ ہزار ایک سو بیس لوگ تین سو باویس روپیے اگر دیتے ہیں تو چھتیس لاکھ روپیے جمع ہو جاتے ہیں تو بھائیوں یہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اپنے خطرہ خطرہ سے دھریہ بنتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا یہ بڑا مشہور کہا ود بھی ہے خوال بھی ہے اگر تین سو روپیے بھی اگر ہم دیں گیارہ ہزار ایک سو بیس لوگ اگر دیں تو دیکھیں آپ چھتیس لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہیں اور چھتیس لاکھ میں دس یعنی بیٹ کا ویل ایکیپ فلی فلی ایکیپ یعنی وارڈ آئی سی یو کا وارڈ یعنی ہر عام دعاکنوں میں نہیں ہوتا جو سٹینڈرڈ قسم کے دعاکنیں ہوتے ہیں دس آئی سی یو بیٹ منز یعنی اٹس بگ یعنی نمبر ٹھیک ہے پھر پانچ پینٹ یہ ہے کہ ایسی مثال سارے ہندوستان میں اور مطالعہ کریں تو مسلمان خوم جب تک کانٹریبیوٹ کر رہے تھی وہ دنیا پر غالب تھی حکمرانی کر رہے تھی جب سے ہم بخالت بخیل بن گئے دینے والے نے بن گئے میں اور میرے بیوی بچے یہی فارمولے کے اوپر رہے تو ہم زلت اور رسوائی اور نکبت ہمارے اوپر تاری ہو گئی تو آئیے یہ زلت رسوائی اور یہ سب چیزوں سے ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہم دینے والے بنے اور دینے سے مال آپ کا کم نہیں ہوتا ہے مال آپ کا زیادہ ہی زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت جو بھی مال اللہ کرام میں جب آپ دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ بھائی ہم اپنے نے تمہارے کو ایسے ایسے ذرائع سے اپنے نے آپ کے مال میں اضافہ کریں گے جو آپ کے ویم وگمان میں نہیں ہوگا تو آپ دینے والے بنیں یہ دینے والے بننے کی مثال پر مثال خائم کرتے جائیں اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیں ایسے اینویٹیو کرییٹیو آئیڈیاز کو ہم لے کر آئیں اور اس کو معاشرے میں نفوس کریں اور جب آپ اس خیر کے کام کرنے والے بنیں گے تو یقینا ہمارے دوسرے بھائی ہندو بھائی ہو چاہے کرسچین بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو ہمارے نون مسلم برادرز جو بھی ہو ہمارے وہ لوگ بھی آپ کے انکاموں کو یعنی اللہ رب الازت ان کے دلوں میں آپ کے انکاموں کی خدر خیمت بھی اپنے لگا دے گا اور عزت کے باعث ہوگا وہ آپ کی نئی عزت کریں گے یہ سب اللہ کی اس میں مذہب نہ دیکھیں اس میں یہ دیں کہ یہ اللہ رب الازت کی مخلوق ہے میں اللہ رب الازت کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں تو بھائیو میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم ان خیر کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے والے بنیں اور یہ مثال کو عام سے عام کرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ زکاة جیسی اہم مد میں جو جمع کی ہے زکاة جیسے ہیڈ آف اکاؤنٹ میں جو آپ نے جمع کیا ہے اس کا کتنا بہترین مصرف یہ کیے ہیں اور یقینا یہ بات کو اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھائیں